اکھا تیج کے دن راجستان میں کیا ہوتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے ہمیں ہی پتا ہے نی سر اکھا تیج کے دن خوب بالویباء ہوتے ہیں ولیٰی کیا ہمت نہیں ہوتی ہیں اللہ وہاں پر جا کر روک سکے ہیں انکو تو مان لیجیے آپ زلے کے ایس پی ہیں اور اور آپ کو پتا لگا کہ آپ کے昨ے میں کم سے کم تین سو بالویبا ہونے والے اکھا تیج کے دن ایک ہی دن ہونے والے ہیں ایک ہی صنان پر ہونے والے ہیں پورے زلے کو پتا ہے ہر بار پتا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے پچھلا ایس پی پتہ ستہ کا سمرتھک تھا وہ چپ رہتا تھا آپ اس پر کیسے منیج کریں گے کہ یہ نہ ہو اور سی ایم کا بھی دباؤ ہے کہ چپ رہنا کچھ بولنا مت کیونکہ سی ایم انہی کے ووٹ سے سی ایم ہیں جو بال بیوہ کروا رہے ہیں کیسے ہنڈل کریں گے سر میں دس پندرہ سیکنڈ لینا سر میں سوچ کے بتائیے سر پہلی بات تو ہی ہے کہ سر دباؤ چاہے کسی کا بھی ہو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک سیویل سرونٹ ہونے گناتے سر سویدان ہے میں اسے فولو کروں گا اور سویدان کے تاعت سنسد نے بال بیوہ کے ورود کانون منا رکھا ہے تو اگر کانون منایا تو اسے ایمپلیمنٹ کرنے کی میری زمہ داری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں میں اس بات کو لے کر ہے کہ وہ بالویا کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی الپ سنکھیک ہوں گے جو اسے انوچیت بتا رہے ہوں گے تو سر میں ان کی ہیلپ لوں گا اور تیسری چیز ہے کہ دھارمیک لیڈر ہیں جو بھی وہاں پر جو بدھی جیوی ہوں گے سر میں ان کی مدد سے یہ پرچار کرواؤں گا کہ یہ سب غلط ہے اور چوتھا سر میں سوشل میڈیا کا یوز کروں گا کہ اس کے ترود جتنے بھی گرامین سطر پر جو بھی نرواجت پرتنیدی ہے ان کو ایک ایک میسج جائے گا کہ آپ کے گام کے سطر پر آپ کی ذمہ دار ہے کہ اس کی نگرانی رکھی جائے نیتو سر ان کو اس کے لئے ذمہ دار پھیرا ہوں گا یہ کا پرادھی ہے جو کم سے کم دس بار بلاتکار کر چکا ہے لیکن گواہ نہیں ملتے ثبوت نہیں ملتے بچ جاتا ہے پورے علاقے کو پتا ہے کہ وہ بلاتکار کرتا ہے اور جنرلی چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتا ہے ثبوت نہیں چھوڑتا دبنگ آدمی ہیں کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا اس کا آپ ذرے میں گئے آپ کو خبر ملی کہ احساد بھی ہے اچانک دو دن پر خبر ملی کہ اس نے ایک اور ریپ کیا کسی چھوٹی بچے کے ساتھ اور ریپ کر کے بھاگ رہا ہے اس کے پیچے پیچے لوگ بھاگ رہے ہیں آپ پہنچے اپنے دلوہ دل کے ساتھ وہاں پر دلوہ دل کے ساتھ اور ایسی سیچویشن ہے کہ وہ راجی کے سیمہ کروس کرنے ہی والا ہے آپ گرفتار کرنا چاہیں گے تو بھی شاید نہیں کر پائیں گے کیا وہ سیمہ کروس کر لے گا جنتہ بہت بڑے حجوم میں جنتہ آپ سے کہہ لیا کہ اس کو مار یہ ختم کر دی کیونکہ یہ آدمی آپ عدالت کے راستے اس کو سزا دلوہ ہی نہیں سکتے یہ اتنا طاقت اور وقتی ہے کہ بن جاتا ہے ثبوت نہیں ملتے اور سیچویشن ایسی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہونے کے سنبھاؤدہ نہیں ہے اور جنتہ کی بھاری ڈیمانڈ پر آپ کے پاس سکوپ ہے کہ آپ اس کو مار دیں یہ سو پرتشت تائے ہے کہ اگر آپ نے اس کو گرفتار کیا کسی بھی طرح سے تو بھی وہ جیل میں نہیں جائے گا بچ جائے گا زمانت مل جائے گی اور اسے کوکرم چلتے ہی رہیں گے بہت ساری مہلائیں مہا پر ہیں وہ آپ سے ایک دم رو کے کہہ رہی ہیں کہ سر اس کو مت چھوڑیے ہم سب کی عزت کا سوال ہے ہماری بچیوں کا سوال ہے کیا کریں گے آپ سر اس سیچویشن میں ایک بھاونات مک دباؤ تو رہے گا لیکن سر میں اسے گولی تو نہیں ماروں گا کیونکہ سر بینہ کوئی اس کی کوٹر میں ٹرائل ہوئے سر دند دینا سر وہ نہ تو سمیدان کے انروپ ہے سر نہ ہی یہ میں اپنے ملیوں کے اسے انکول مانتا ہوں سمیدان اور جنتہ میں کون پراتھمک ہے سر سمیدان پراتھمک ہے سمیدان کے لئے جنتہ ہے نہ کہ جنتہ کے لئے سمیدان سر اگر سمیدان چلی کوئی بات